السلام علیکم ایوریون ان دس ویڈیو ہم تصویر میں دی گئی عمارتوں جیسی تقریباً 20 عمارتوں کے انگلیش اور اردو نام جانیں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ایم فی سیئیٹر یہ عمارت قدیم یونان اور روم میں بنایا گیا ایک اوپن ائر گول سٹیڈیم تھا جس میں عوامی تفریح کے لیے مختلف ایکٹیوٹیز پرفارم کی جاتی بان یعنی کہ اناج کا گداب یہ عمارت کھیتوں کے ساتھ غلے کو زخیرہ کرنے اور جانوروں کو رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے خاصل یا کھیسل یعنی کہ کھلا یہ مضبوط عمارت ماضی میں بادشاہ یا ملکہ یا اہم شخصیات اپنے آپ کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنواتے اس کی موٹی موٹی اونچی دیواریں اور منار ہوتے فیکٹری یعنی کہ کارخانہ یہ وہ عمارت یا عمارتوں کا مجموعہ ہوتی ہے جہاں پر مشینوں سے مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں مثلا کاریں کپڑا وغیرہ فارٹ یعنی کہ کھلا یہ بھی ایک مضبوط عمارت ماضی میں بادشاہ یا ملکہ یا اہم شخصیات اپنے علاقے کا دفاع کرنے کے لیے بنواتے ہیں گلاس ہاؤس یعنی کہ شیشے کا گھر اس عمارت کی دیواریں اور چھت شیشے کی ونی ہوتی ہیں اور یہاں پودوں کی افضائش کی جاتی ہے یہ ایک قسم کا بڑا گرین ہاؤس ہوتا ہے ہٹ یعنی کہ جھومپڑی یہ ایک چھوٹا سا سادہ گھر یا پناہ گا ہوتی ہے لاغ کیبن یہ ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے جو کہ درختوں کے تنوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے آئل رگ یا آئل پلیٹ فارم یہ ایک ایسا بڑا سٹرکچر ہوتا ہے جو سازو سمان سے لیس ہوتا ہے اور اس کو زیر زمین یا زیر سمندر تیل نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بھگوڑا یعنی کہ مندر یہ مذہبی عمارت بدمت کے ماننے والوں کی عبادتگاہ ہوتی ہے یہ اپنے ایک خاص ڈیزائن کی وجہ سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے ساؤت اور ایسٹ ایشیا کے ممالک جیسا کہ بھرمہ چائنہ اور جپین میں عام طور پر ملتی ہے پیلس یعنی کہ محل یہ عمارت کسی بادشاہ ملکہ یا صدر وغیرہ کی سرکاری رہائش ہوتی ہے جیسا کہ نور پیلس بہاولپور بکنگم پیلس انگلنڈ پیلس آف وسائی فرانس پھب یا پبلک ہاؤس یعنی کہ شراب کھانا اس عمارت میں لوگ شراب پینے کھانا کھانے یا اپنے دوستوں کو ملنے جاتے ہیں پیرامیڈ یعنی کہ حرم مصر قدیم مصریوں نے ان تکون نمہ عمارتوں جن کو احرام مصر بھی کہا جاتا ہے کو بڑے بڑے پتھروں سے شاہی محلات کے طور پر بنایا جہاں بادشاہوں اور ملکاؤں کو ہنوز کر کے دفن کر دیا جاتا سائلو یعنی کہ اناج کا گودام یہ منارنوہ عمارت اناج وغیرہ کو زخیرہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سکائی سکریپر یعنی کہ فلک بوس عمارت یہ ایک بلندو بالا کثیر المنزلہ عمارت ہوتی ہے جو کہ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے مثلا برجل خلیفہ دوبائی پیٹرناس ٹاورز کھوالا لمپور ملیشیا سٹیٹلی ہوم یعنی کہ شہانہ گھر یہ ایک بڑا شہانہ قسم کا تاریخی گھر ہوتا ہے جسے عوام دیکھنے جاتے ہیں ٹیمپل یعنی کہ مندر یہ مذہبی عمارت بدمت اور ہندو دھرم کے ماننے والوں کی عبادتگاہ ہوتی ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکھوں کی عبادتگاہ گردوارہ کہلاتی ہے عیسائیوں کی عبادتگاہ چرچ کہلاتی ہے یہودیوں کی عبادتگاہ سیناغاغ کہلاتی ہے اور مسلمانوں کی عبادتگاہ مسجد کہلاتی ہے ویہ ہاؤس یعنی کہ گودام یہ ایک بڑی عمارت ہوتی ہے جہاں پر اشیاء کو دکانوں پر فروخت کرنے سے پہلے زخیرہ کیا جاتا ہے واتر مل یعنی کہ پن چکی یہ چکی تریا کے پانی سے چلتی ہے اور اناج کو آٹا میں بدلنے کے لیے طاقت پانی سے چلنے والے بڑے بڑے ویل گھما کر پیدا کی جاتی ہے یرٹ یعنی کہ گول خیمہ یہ ایک روایتی گول خیمہ ہوتا ہے جو کہ منگولیا اور سائیبیریا میں رہائش کے لیے بنایا جاتا تھا اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو انٹل مائی نیکس ویڈیو بائی بائی